اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوربی ممالک سے زیادہ پیسے آپ اس کنٹری میں کما سکتے ہیں میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو کہوں گا اس کا جو ویزا ہے وہ اس وقت دوہزار تئیس میں اگر بات کریں تو کافی زیادہ مہنگا ہے بہت ہی مشکل ہے لینا لیکن کوئی بھی بندہ جو آپ کو اس کا ویزا نکال کے دے گا یا پھر ویزا لگوا کے دے گا یا ویزے میں کچھ ہیلپ کرے گا وہ ویزا لگنے کے بعد ہی پیسے لے گا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کنٹری کون سا ہے اور کیا ریزن ہے کہ آپ یورپ کے اتنی اتنی اچھے اور بہتر کنٹری کے کمپیریزن میں بھی آپ اس کنٹری میں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں تو ویڈیو گوینڈ تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل ٹیچ ویزا کو پلیز سبسکرائب کریں اور کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کے اندر ہر کنٹری کی الیدہ سے ایکانومی ہے ہر کنٹری کے اندر جو سیلری سسٹم ہے وہ الگ سے ہے تو جتنی بھی یورپ کی کنٹری ہیں اگر ہم بہتر سے بہتر یورپی کنٹری کی بات کریں جہاں پر اچھی سیلری ملتی ہے تو وہ سویزن لینڈ ہے سویڈن ہے جرمنی ہے ڈین موک ہے نوروے ہے ایسی کنٹری ہیں ان کنٹری میں آپ کو اچھی سیلری ملتی ہے اچھی آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوتے ہیں لیکن ان تمام کنٹری کے کمپیریزن میں بھی آپ یہ جو ایک کنٹری ہے جس کے بارے میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس کنٹری میں آپ کو تمام آپشن اویلیبل ہے بس آپشن اویلیبل نہیں ہے وہ ہے سٹیزن کا یہ کنٹری آپ کو شہریت نہیں دیتی کسی قسم کے بھی وہاں پر پرمنٹ رہنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا اس کنٹری کا قانون جی تو دوستو یہ کنٹری ہے قویت قویت کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ قویت پاکستانیوں کو اتنی آسانی سے آپ نے ورک پرمٹ ورک ویزا نہیں دیتا ایون کے 2019 کی 2017 کی اگر بات کریں تو اس وقت تو قویت فیملی ویزے بھی پاکستانیوں کو نہیں تھا دے رہا لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی اچھی سچویشن بن چکی ہے 2023 میں اگر ورک ویزے کی بات کریں تو اگر آپ کو کوئی بھی جاننے والا وہاں پر ورک کے سلسلے میں گیا ہے تو وہ آپ کا ویزا وہاں سے ایشو کروا سکتا ہے اتنی مین پرابلم نہیں ہوتی میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ اس کا جو ویزا ہے وہ آپ کو کافی زیادہ مہنگا ملے گا لیکن کسی بھی یورپ کے کنٹری کے کمپیریزن میں اس کا ویزا آپ کم ہی پیسوں میں ملے گا فار اگزیمپل اگر آپ اٹلی کا یا پرتکال کا پاکستان سے کسی ایجنٹ سے ویزا لیتی ہیں تو آپ کے جو پیسی ہیں وہ آلموسٹ پچیس تیس لاکھ روپیہ لگے گا یہ عام بات ہے پاکستان کے اندر لیکن اگر آپ کوئیت کا ویزا کسی ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ لگے گا یہی بات سچ ہے پندرہ سے بیس لاکھ روپیہ بٹ یہ ہے کہ اس کا ویزا کافی ریل چانسز ہوتی ہیں کہ اپروو ہونے کے جب آپ کا جو ویزا ہے وہ اپروو ہوگا موسٹلی جو ایجنٹ ہیں وہ پہلے پیسے تھوڑے سے لیتے ہیں باقی ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایجنٹ سے اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا جو ویزا ہے وہ کس کیٹاگری کا ہے لیکن جتنے بھی کوئیت کے اندر میرے دوست جاننے والے ہیں وہ اس وقت دوہزار تئیس اپریل کے مہینے تک یورپ کے کمپیریزن میں وہ بہت ہی زیادہ اچھا لائف سٹائل وہاں پر انجوائے کر رہے ہیں اچھے پیسے کمار رہے ہیں اچھی آپشن اویلیبل ہیں کوئیتیوں کے پاس لیکن ایک چیز ہے جو کہ تمام یوربین کنٹری اس میں بازی لے جاتی ہیں وہ ہے سٹیزنشپ کا پروسیج کوئیت سٹیزن نہیں دیتا اور جتنی بھی یورپ کے کسی بھی کنٹری میں آپ چھوٹے سے چھوٹے کنٹری میں بھی آپ رہتی ہیں تو آپ کے پاس جو سٹیزنشپ کا آبشن ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ